اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل سب سے گزارش ہے کہ اگر اب تک آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل کو سبسکرپ نہیں کیا تو جلدی سے اس چینل کو ضرور سبسکرپ کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں آج آپ کو بتانے جا رہے ہیں تلائے فاسورس جو کہ مجلوع کی تمام کمزوری کا ازالہ کرتا ہے موشت زنی والے افراد کے لئے تو بہترین و پاست ہو پہ نفس کے ٹیرہ پن کو ختم کر کے خون کی روبانگی کو بہتر بناتا ہے اوزو خاص کو موٹا اور فربا بناتا ہے اس کے اندر جو اجاہ ہے نسرہ ہے فرسٹ پارٹ ایک تو ہے اس کے اندر فاس ایک رتی دوسرا ہے جمال گوٹہ روغن ہو جمال گوٹے کا وہ اصلی مل جائے ایک نمبر ہو تو دو طولہ وہ لے لینا ہے اور تیسرا ہے روغن پستہ دو طولہ اصلی دونوں روغن کو میکس کر کے ایک رکھتی فاس لاکر چھے عدد سب بڑی مکھی کے ساتھ خرل کر کے چودہ دن کے لیے رکھ دیں آپ کا فرسٹ پارٹ کا تیل اب تیار ہے دوسرا پارٹ سیکنڈ پارٹ دیکھیں ایک کاری میرے دو طولہ دوسرا لانگ دو طولہ تیسرا ہے دارچینی دو طولہ اور سنبل پار ایک طولہ پارٹ ایک سے تین گرام تیل لے کر پارٹ ٹو سے سات گرام تیل مکش کر کے اردہ کسی شیر شیشے میں رکھیں اب آپ کا تیلا فاس سن بڑا تیار ہے پارٹ تھری ایک ادر زندہ جونگ لے کر کسی جوان گدے کے ٹٹو یعنی خوصیے پر لگا دیں جب جونگ سارا خون چوز کر موٹی ہو جائے تو جونگ اتا لیں اب جو آپ نے تیل لے دس گرام تیل لے فاس سنبلہ تیار کیا ہے اس کو خرل میں ڈال کر ڈانک ڈال کر خوب زوردار ہاتھوں سے خرل کریں اب آپ کے ہاتھوں میں ایک ایسا شیکار ہاتھ میں ہے جس کے لئے آج کل کے نوجوان مارے مارے پھٹے ہیں جب آپ کی خوب خرل ہو جائے گی تین ادر بڑے کالے جو کبیرستان میں ہوتے ہیں وہ لے کر اس تیل میں ڈالیں اور دو عدد روسر ڈال کر کے اس شیشی میں بند کر کے اتیس دن کے لئے دھوپ میں رکھ رہے ہیں جب شام ہو تو اندر روم میں رکھ لیں وردی عمل کریں اتیس دن دن کے بعد آپ کے پاس طلعہ اقفال سہم اللہ ایسا تیار ہوگئے جس کے ساتھ صرف دو کترے نفس کے باندے رکھے ہیں کھول کر خون کی روانگی میں چار چاند لگا دیں گے نفس کو موٹا کرنا اور فربا کرنا اس طلعہ کے لئے چھوٹی سی بات ہے سات دن کا استعمال نفس کو دوبارہ سے زیرو میٹر دیگا استعمال کے بعد موشدنی کرنے والا اگر دوبارہ استعمال کرے گا تو کوئی فائدہ نہیں دیل کھول کر سارا طریقہ سب کے سامنے رکھے سوڑی سی میند کی بات ایک قسم کا تلمسید صلح آپ خود بنا سکتے ہیں اگر ویڈیو چلے گے تو چینل کو ضرور ساتھ کریں